یہ صوفیاء اور یا ان کا سرا کا ظاہر و باطن کا کل ایسا ہو جاتا ہے ان کا ظاہر ان کا باطن ان کا اچھنا بیٹھنا کلام ہر وہاں یہ سارے کے سارے ایسے ہو جاتے ہیں یوں لگتے ہیں کہ اپنے مولا کو تک رہے ہیں اس کی نگاہ میں ہیں جب یہ اپنے آپ کی نفی کر دیتے ہیں تو پھر اس کی نگاہ میں رہتے ہیں یہ مقام فنہ کی وادی امور کر کے بقا کو جاتے ہیں حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ ان سے کسی مرید نے پوچھا حضور فنہ اور بقا کیا ہے فرمایا کہ جو میرا جنازہ پڑھانے آئے گا یہ مسئلہ اس سے پوچھ لینا جب آپ کے جنازے کا وقت آیا آپ نے وسیعت فرما دی میرا جنازہ وہ پڑھائے پوری عمر جس کی ایک رات کی تحجد قضا نہ ہوئی ہو سب لوگ نگاہ اور سر جھکا کے کھڑے تھے کسی کو جلت نہیں ہو رہی تھی مسئلہ پر بڑھے ایک نکاب پوچھ اہلاللہ آگے بڑھے نماز مسئلہ پر کھڑے ہوئے نماز پڑھائی رخصت ہونے لگے تو مرید دورا دامن میں لپٹ کے کہنے لگا حضرت میرے شیخ نے فرمایا تھا جو میرا جنازہ پڑھائے اس سے فنا بقا کا مسئلہ پوچھ لینا یہ تو بتا جائیں کہ فنا بقا کیا ہے آپ نے چیرے سے نکاب الٹھا نکاب الٹھا تو حاجہ باقی بلہ خود تھے فرمایا وہ جس کا جنازہ پڑھا ہے وہ فنا ہے جو پڑھا کے چاہا ہے یہ بقا ہے